اصلی ہیرو وہ ہے جو قیامت کے اندر، قیامت کے میدان میں کامی ہوئی اس لئے کہ یہاں کی جیت آریزی، یہاں کی ہار آریزی ایک مرتبہ آدمی ہارتا ہے تو بعد میں جیتا کیا لیکن قیامت کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں جو ایک بار جیت گیا سو ہمیشہ کیلے جیت گیا اور جو ایک بار ہار گیا سو ہمیشہ کے لئے ہر گیا وہاں سیکنڈ آپشن نہیں لہذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور میدان محشد کا نقشہ کچھا گیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکت تنزیل اس لئے آسمان پھٹ جائے گا اور پدلیوں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جلو میں میدان محشد میں نزول ہی جلال فرمائے گا اور اس وقت بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی اللہ آواز دے گا آج کس کی بادشاہت ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی کہ کوئی کھڑا ہو کر کوئی بولے آج میری بادشاہت ہے صرف ایک کی آواز آئے گی آج میری بادشاہت ہے جببار کہاں ہیں کہہار کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا وہ کہاں ہیں این الجبارون و این المتکبرون متکبرین کہاں ہیں سرکش کہاں ہیں جببار کہاں ہیں کہہار کہاں ہیں پورے میدان محشر میں سوائے ہلکی آوازوں کے جس کو ہم سکھتے ہیں تو یہ اور چیز میں نہیں دیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میدان محشر کا عالم ایسا ہوگا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے خوفزدہ ہوں گے اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اپنے اپنے آمال کے اعتبار سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لیکن اہلِ ایمان کے لیے قیامت کا میدان بس اتنا ہوگا جتنی دیر میں آدمی دوپہر کے اندر قیلولہ کر لے گا ہے اور محسنت احمد کی روایت ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشد کا حول ناک دن اہلِ ایمان کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا کی ایک فرض نماز آدھا کرنے کے براہے ہوگا فرمایا گیا مقیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی قیلولہ کرنے کے وقت تک کا احساس ہوگا اس کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیئے جائیں اصحاب الجنت یومین خیر مستقر و احسر مقیل قیلولہ کرنے کی مقدار ان کو میدانِ محشر کا عالم لگے گا اور اس کے بعد وہ خیرِ مستقر سب سے بہترین جگہ جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے وہ خیرِ مستقر جنت ہے وہاں وہ پہنچا دیے جائیں گے جہاں وہ اپنے محلوں کے اندر اپنے کمروں کے اندر محبِ استراحت ہو جائیں گے اصحاب الجنت یومین خیر مستقر و احسن مقیل میدانِ محشر میں ظالم اپنا ہاتھ کاتے گا و یوم یعظو الظالم و علا یدیہ یقول یا لیتن تخص تمہا رسولی صبیرہ کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا اور کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس دوست نے میری آخرت تباہ و برباد کر دی تو کاش بھی میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا کاش میں نے اس آدمی کو فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس دوست کی صحبت میں رہ کر کے میری آخرت برباد ہو گئی اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ آدمی صحبت اختیار کرے تو اچھے آدمی کے صحبت اختیار کرے اس کا ہم نشین بہترین ہم نشین ہو اور اس کی محفلوں کے ساتھی اچھے ساتھی ہونے چاہیے نیک ساتھی ہونے چاہیے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوپر دعویٰ کریں گے جن لوگوں نے قرآن حکیم کو محجور کر دیا تھا اللہ کی عدالت میں رسول دعویٰ کریں گے کس کے اوپر ان امتیوں کے اوپر دعویٰ کریں گے جنہوں نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس دن رسول یہ کہیں گے اے میرے رب ان لوگوں نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ ترجمہ سہی نہیں چھوڑ نہیں دیا تھا انہوں نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا ایک چھوڑ دینا کسی چیز کو آپ چھوڑ دیجئے تو اس سے ہلکا سا تعلق رہتا ہے کبھی کبھی آپ اسے مل لیتے کسی چیز کو آپ چھوڑ دیں تو تعلق ایٹم ختم نہیں لیکن کسی چیز کو آپ محجور بنا دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے تعلق بلکل ختم ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوی سٹیشنوں کے لائنوں کے کنارے کچھ گھر بنے ہوتے تھے بعد میں ان کی کھڑکیاں توڑ دی گئی دروازے نکال دیئے گئے ٹوٹی پھوٹی چھت رہ گئی ہے کچھ کمرے دکھائی دیتے اس پر لکھا رہتا ہے محجور ہے یعنی جو کام پہلے ہوتا تھا اس مکان کے اندر اب وہ کام نہیں ہوتا اور نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوڑنے کے بعد تعلق رہتا ہے لیکن محجور بنا دینے کے بعد تعلق رہتا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی امت کے ایسے لوگوں کو اوپر دعویٰ کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا چھوڑ دیتے تو کم سے کم تھوڑا تعلق باقی رہتا انہوں نے اس کو ابینڈنڈ کر دیا تھا کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے ہے اب بتائیے قرآن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دعویٰ کریں اور اللہ کی وارگاہ میں اس وقت وہ لوگ جن لوگوں نے قرآن کو محجور بنایا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا اچھا قرآن کو محجور بنا دینا ابینڈن کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں لائے ابینڈن چھوڑ دیو نبی کا امتی ہے مگر قرآن کو ایمان ہی نہیں لائے کیوں کہ امتی ہے وہ یہ اور بات ہے کہ وہ امت تعاوت ہے جن لوگوں نے قبول کر لیا وہ امت ایجابت ہے لیکن امتی تو قرآن پر ایمان نہیں نہیں لائے اور ایک امتی ہے قرآن پر ایمان لائے مگر اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر اس نے غور تدبر نہیں کیا یہ بھی اس کو محجور بنا دینا ہوا اور ایک نکتہ اور قرآن کو اس نے مانا قرآن پر ایمان لائے لیکن قرآن کے اوپر کسی اور کتاب کو ترجیح دی قرآن کو پڑھنا اور سمجھ جھوڑ دیا دوسری کتاب پڑھنے لگا یہ ترح حقیقت قرآن کو محجور بنا دینا ہے آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حقیم کو محجور بنا دیا ہے قرآن حقیم کو تا تنیسیہ پر رکھ دیا ہے اور اس کی جنہوں پر دوسری کتاب پڑھنے لگے ہیں یہ ہے قرآن حقیم کو محجور بنا دینے کا ایک مفہوم وقال الرسول یارب انقوم اتخذ حاد القرآن محجور کہ میری قوم نے قرآن حقیم کو محجور بنا دیا تو ترجمہ کیا کریں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دینے سے تعلق تھوڑا باقی رہتا ہے لیکن ابینڈن کر دینے سے تعلق باقی نہیں رہتا وہ مکان جس کے اندر کچھ کام ہوتے تھے اب اس کے اندر وہ کام ہوگا ہی نہیں اور ناب ہوتا ہے نائندہ ہوگا ایک کم اسے چھوڑ دیا گیا قرآن حقیم کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن حقیم کو محجور بنا